رحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آپ نے رابطہ کیا ہے مجھ سے میڈیٹیشن کے حوالے سے کہ میڈیٹیشن کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ڈپریشن اور انزائیٹی سے کیسے غابو پاسکتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنا تعریف کرا دوں میرا نام ارشد کامل ہے اور میں ایک میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہوں ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور انزائیٹی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ان کو سمجھ لیتا ہے ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بعض ماضی کے اندر کچھ اس کے ساتھ واقعات ہوئے ہوتے ہیں یا اس میں کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں چاہے وہ ریلیشنشپ کے حوالے سے ہو چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی جوب کے حوالے سے ہو اور یہ جو پرانے جو وہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے یا اس کی زندگی اس سے متاثر ہوئی ہوتی ہے جس کو کیریر متاثر ہو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز بار بار آکے وہ خیالات اور وہ ماضی کے وہ یادیں اس کو آکے تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور مسلسل اس کے دماغ میں وہ جو خیالات کے ایک بھرمار ہے وہ رہتی ہے خاص طور پر اس میں ایک رگریشن جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یار کاش میں یہ کام نہ کیا ہوتا کاش میں ایسا نہ کیا ہوتا اور یہ چیز بار بار اس سے آکے ٹنکر کرتی رہتی ہے پہلی چیز تو یہ ہو گئی اس کو کہتے ہیں ڈپریشن انگزائیٹی کیا ہوتی ہے انگزائیٹی یہ کہ مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزیں انسان کو بار بار جو ہے وہ تنگ کرتی ہے کہ کل ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کام نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے ساتھ کہیں میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے کہیں میں جو ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہیں میری جو ہے وہ نوکری نہ چھلی جائے اس کو بار بار جو ہے وہ منفی خیالات آکے تنگ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انگزائیٹی کا شکار ہوتا ہے تو مستقبل کے حوالے سے اگر آپ کو خیالات تنگ کریں تو وہ انگزائیٹی ہے اور پاسٹ کے حوالے سے ہو تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں اب اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے عام طور پر جو لوگ اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ جاتے ہیں کسی سائیکائٹریس کے پاس اور سائیکائٹریس جو ہے وہ اس کو دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ دوائیاں اتنی بھاری ہوتی ہیں مثلا عام طور پر دوائی چلتی ہے سٹینیو یا سیپریل ایکس اب یہ سیپریل ایکس ہے یہ ٹین ایم جی کی ہوتی ہے اس کو جو ہے جب بندہ کھاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا ڈپریشن وغیرہ تو کم ہوتا ہے اس سے انکار نہیں ہے کہ کم ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کے دماغ کے اوپر جو منفی اثرات اس کے پڑھتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں یا سٹینیو ہیں اس کی وجہ سے آدمی کو جو ہے دماغ کے اوپر بڑے منفی اثرات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کو وقتی تو آرام لے دیتی ہے لیکن دیر پہ آرام نہیں دیتی ہے دیر پہ آرام اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ دماغ کو اپنے نارمل پوزیشن پر لے کے آتے ہیں اس کی ایک جو نارمل سائیکل ہے اس پر لے کے آتے ہیں اور اس نارمل سائیکل پر لانے کے لیے آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں میڈیٹیشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے ایک طریقہ بتا جاتا ہے کہ جس کے تحت آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کے اوپر سے وہ جو خیالات کی بھرمار ہے وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے اور یہ مستقل مزاجی کا کام ہے یہ جو ہے ایک دن میں کام ہونے والا نہیں ہے تو آپ میں سے جو لوگ بھی میڈیٹیشن کے حوالے سے مزید جانا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی چل رہی ہے اس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر دوائیوں کے میں پھر کہہ رہا ہوں بغیر دوائیوں کے اگر آپ اپنے ڈپریشن یا انگزائیٹی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں آپ کا سیشن کروں گا آپ سے کانسلنگ کروں گا آپ کے مسئلی کی جڑکوں سمجھوں گا اور اس کے حساب سے پھر آپ کو میڈیٹیشن سجیست کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ خود اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کے زندگی کے اندر پوزیٹیف چینجز جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہے جو نمبر دیا وہا ہے اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم میڈیٹیشن کا جو سیشن ہے وہ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ میں چونکہ کراچی بیز جوں تو کراچی میں جو میرے جاننے والے ہیں جو بھی مطلب میڈیٹیشن کروانا چاہتے ہیں سیشن وہ جو ہے مجھے وزٹ کر سکتے ہیں میری جگہ پر آکے اور جو لوگ کراچی سے باہر رہتے ہیں تو مجھ سے آن لائن سیشن بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں میں اس کے لیے آویلیبر ہوں گا چلے جی آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ